سمجھنا آپ کا کام ہے بول کے میں بتاتا ہوں کہ ایک ذرا تیری نیت جو بدل جائے گی کسی کو نجدار نہ حساب صرف اپنے اندر جھاک کے دیکھنا ہے اور بات کرتا ہوں نا جنتا جناندنی اگرہ بگرہ سب بدل جائیں گے صرف ایک ہی بات پڑھنی ہے کہ ایک ذرا تیری نیت جو بدل جائے گی اس زمانے کی تو تصویر بدل جائے گی ایک ذرا تیری نیت جو بدل جائے گی اس زمانے کی تو تصویر بدل جائے گی اور ہم سے آپ سے ہے زمانہ تو بتاؤں بدلے کس کو ہم سے آپ سے ہے زمانہ تو بتاؤں بدلے کس کو ہم بدل جائیں گے تو دنیا کی تدبیر بدل جائے گی بہت شکریہ میں ہمیشہ جب میں جی سمجھ پہ بجاتا ہوں ایک بات بولتا ہوں کہ ستہ کا کھیل میری سمجھ میں رہی آتا میں تین پنکتیں آپ کے سامنے تین شہر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایک مٹک آپ کا بد اور سمجھ کے بتائیے گا ستہ کیونکہ پاس سال کی اتصال وہ لوگ بھول جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پچاس سال کی جنتہ نے ہمیں دے دیے سکتا تب میں بڑھتا ہوں کہ شہر میں نئے ہو کرایدار لگتے ہو شہر میں نئے ہو کرایدار لگتے ہو ایک ہی چہرے پہ چہرے تمام رگتے ہو ایک ہی چہرے پہ چہرے تمام رگتے ہو اور بدلتے ہو کردار یوں لباسوں کی تہا ہاں بدلتے ہو کردار یوں لباسوں کی تہا لگتا ہے تم خود کو خدا کا باپ سمجھتے ہو بہت شکرہ آپ کہ لگتا ہے تم خود کو خدا کا باپ سمجھتے ہو اور سنا ہے امیڈی کا گھونڈ ہے تو آ میں تیرا یہ بھرمدی مٹا دوں ستہ میں صاحب آنے کے بعد لگتا ہے کہ نئے بس ہم ہی ہیں ہمارے علاوہ کچھ نے گلت فہمی ہے پنگتے چھوڑتا ہوں سب اگر پہنچ گئے تو سمجھ جائیں گے کہ سنا ہے امیڈی کا گھونڈ ہے تو آ میں تیرا یہ بھرم بھی مٹا دوں اور کیسے دفن ہے کتنے سہنسا قبروں میں آم میں تجھے ان کی قبر دکھا دوں اور ایک انتین شیئر کے ساتھ سبتارنا ہے آپ لوگ کے لیے کہ مہج ساری رکھ اچھا کے لیے ماں بہن بیٹی کی آبرو کو تار تار کرتے ہو یہ ان قائروں کے لیے کہ مہج ساری رکھ اچھا کے لیے اپنے مجھے کے لیے ماں بہن بیٹی کی آبرو کو تار تار کرتے ہو تو آ میں تجھے اس کا پریرام بتا دوں تو آ میں تجھے اس کا پریرام بتا دوں اور کیسے بیدونس ہوئی لنکا ایک اس طریقی ہائے سے آم میں تجھے اس رابر کا سنہار بتا دوں کہ کیسے بیدونس ہوئی لنکا ایک اس طریقی ہائے سے آم میں تجھے اس رابر کا سنہار بتا دوں اور صاحب سن کر ضرور گالیاں دیں گے اگر یہ بات ان کے پھلے بڑھتی ہیں تب پڑھتا ہوں کہ مجھے سن کر مجھ پر عبدر ٹپڑیا کروگے تم مجھے سن کر مجھ پر عبدر ٹپڑیا کروگے اوے جاؤ یار تم اپنی زبان گندہ کروگے اور بڑی دعاو سے نبازہ ہے مجھے اس پر بردگار نے بڑی دعاو سے نبازہ ہے مجھے اس پر بردگار نے اب بتاؤ تم میرا کیا کروگے ہاں مرمان مرمان ہاں آپ کو ناں کیا تھا شاشورہ بھائی آپ نے ایک بات کرتی ہو روانے کے لیے آپ پیچھے ککہانی سنیں بڑا مجھے آئے گا ایک بھری وہ سیتہ کو ہاتھ کیوں نہیں لگا پیدا یہ بڑے باتائیں گے آپ کیا پیدا آپ کے لیے آپ اس بھی بات کو مائن مت کرنا ایکشلی فرج بانتا ہے اگر آپ سچے انسان ہوں تو آپ کے بولنے کا فرج بانتا ہے اور صرف یہ نہیں سبھی لوگ سنیں سبھی لوگ اس بات کو سنیں صاحب بات کچھ ایسی ہے آپ جو کہتے ہیں یہ آپ نہیں کہتے نہ جانے کتنے لوگ یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں راوڑ کو بہت بڑا دھرماتمہ بولتے ہیں صاحب غلط فہمی میں جی رہے ہیں آپ کو اگر آپ کو آج تک کر بھی بات جرور لگے گی صاحب آپ برا بات مانی اگا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سیتا کو ہاتھ لگانے کا جو کام راوڑ نے نہیں کیا وہ راوڑ کی بڑپ پر نہیں تھا صاحب اسے نل کوویر کا شراب تھا کہ اگر بینہ کسی اس طریقہ اچھا کے اگر وہ کسی اس طریقہ ہاتھ لگائے گا صاحب اس کے دس کے دس صرف فٹ کے راو پھر آتے اور یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیو باتی کنیا جب بشنو بھکوان کے لئے وہ نے سادھی کے لئے پرستاب رکھا تھا راوڑ نے اس کے ساتھ ایک دشت بیبار کیا تھا تب ہی نل کوویر کے دوارا راوڑ کو شراب ملا تھا کہ اگر تم کسی اس طریقہ بینہ بجھے جان کوچھ کر ہاتھ لگاؤ گے چچ بھی کرو گے اس پرس بھی کرو گے تو صاحب آپ نے جو سختی کمائی ہے ساری بدون سو جائے گی تو صاحب تھوڑا سا پاس کو جائیے پڑھنے کی کوشش کیجئے ساید آپ کو بہت سے بڑھ کانت اچھی کو بہت سوئے ازاد اور دیکھیں صاحب جان پورا رکھو یہ میں نہیں کہتا میں ایک بات بول کر کوئی بات ختم کرنا چاہوں گا یہ بات صرف آپ کو یہ بتانی کے لئے نہیں تھی میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کئی چیز میں گھوسے ہیں تو اس کے اندر دیپ جانا چاہیے کیونکہ آدھا ہزورہ گیار ہمیسا ہالی گارہ ہوتا ہے اور چند پنکر کے ساتھ آج کی سبھاگو ہم اس کبھی سب میلن جو لوگوں نے خیٹی کی ہماری سارٹ تھی میں بات کرتا ہوں کہ میں ٹھہرہ دریان ہوں مجھے حلچل سے کیا لینا تم مارو پتھر ہزار مجھے پتھر سے کیا لینا بہت سید اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے